اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل انفرمیشن اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہم آپ کا دوست محمد اسمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے توڈیسیکٹنگ فورسپ اور نان توڈیسیکٹنگ فورسپ یعنی اگر آپ پیرامیڈیکل سٹاف ہیں یا آپریشن تھریٹی ٹیکنیشن ہیں تو آپ اس اسٹرومنٹ کے بارے میں جانتی ہوں گے اور آج ہم اس اسٹرومنٹ کے اسٹرکچر کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں جانیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور ساکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ پھولیں تاکہ روزانہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہمارا ٹاپک ہے تو یہ اوٹی میں یوز کیا جانے والا اسٹرومنٹ ہے اور یہ ایک جنرل اسٹرومنٹ ہے مطلب اس کا استعمال سب ہی سرجریوں میں کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس اسٹرومنٹ کا انٹروڈکشن یعنی تعرف دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ہولڈنگ انسٹرومنٹ ہے ہولڈنگ انسٹرومنٹ کا مطلب اس کا استعمال سرجری کے دوران ٹیشو یا سکین کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ جو انسٹرومنٹ ہے اوپر والی سیٹ بہت ہی رف ہوتی ہے مطلب یہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کی باہری سائٹ سے دو فلپ نکلے ہوتے ہیں آپ تصویر میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ جو فلپ ہیں ان کا باہری ایریا کی رف بنایا جاتا ہے رف کا مطلب خردرا اور یہ خردرا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس انسٹرومنٹ کو آسانی سے پکڑا جا سکے اور سرجری کے دوران اس سے ایزی کام کیا جا سکے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ یہ جو اسٹرومنٹ ہے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے دو ٹوٹھ نمہ بنے ہوئے ہیں یہ سرجری کے دوران کسی ٹیشو یا سکن کو ہولتے ہیں تو یہ آسانی سے اس ٹیشو یا سکن کو آسانی سے جا کر ہولڈ کر پاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹوٹھ ڈسیکٹک ہولڈنگ فورسپ ٹوٹھ ڈسیکٹک فورسپ کا مطلب اس کے ٹوٹھ نکلے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا نام ٹوٹھ ڈسیکٹک فورسپ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جتنے ہی اسٹرومنٹ ہیں ان کے نام سے ہی معلوم چل جاتے کہ اس اسٹرومنٹ کا کیا یوز ہوگا تو یہ ہے آپ کا ٹوٹھ ڈسیکٹک فورسپ ٹوٹھ ڈسیکٹک فورسپ اس لیے کہا جاتا ہے اس کے دو ٹوٹھ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا یوز تو اس اسٹرومنٹ کا یوز ڈسیکٹک شن کے ٹائم پہ مسل اور فشل سکن کو کاٹ کر الگ کرتے میں یوز کیا جاتا ہے تو جب سرجری سٹارٹ ہوتی ہے تو سرجری کے ٹائم پہ انسین دیا جاتا ہے تو انسین دینے کے لیے ٹوٹھ ڈسیکٹک فورسپ کی مدد سے سکن کو ہولڈ کیا جاتا ہے تو یہ مسلز سکن وغیرہ کو ہولڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس اسٹرومنٹ کا یوز سوچرنگ کے درمیان میں بھی کیا جاتا ہے تو اس ٹوٹھ ڈسیکٹنگ فورسپ کی مدد سے سکن کو ہولڈ کر کے بھی سرجری کی جاتی ہے یاد رکھئے گا اس کا یوز تمام سرجریوں میں کیا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں نان ٹوٹھ ڈسیکٹنگ فورسپ نان ٹوٹھ کا مطلب ایسا فورسپ جس کے ٹوٹھ نہیں ہوتے تو ایسے فورسپ کو نان ٹوٹھ ڈسیکٹنگ فورسپ کہتے ہیں ٹوٹھ ڈسیکٹنگ فورسپ اور نان ٹوٹھ ڈسیکٹنگ فورسپ دونوں دیکھتے ہیں دکھنے میں ایک جیسے ہیں یہ جو اسٹرومنٹ ہے یہ جو اسٹرومنٹ ہے یہ بھی ہولڈنگ اسٹرومنٹ ہے اس کا یوز بھی سکن مسلز کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو سرجری میں ڈسیکشن کے دوران بہت سے بلیڈر ہوتے ہیں جو بلیڈ کرتے ہیں تو ان بلیڈز کو ہولڈ کر کے کارٹری کرنے میں بھی اسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے تو یہ نانٹو دسیکٹنگ فورسپ کہلاتا ہے تو آج کی ہماری اتنی ہی ویڈیو تھی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں